کورونا کال میں جہاں بچوں کی پڑھائی کافی پروحابیت ہوئی ہے وہی ایک ٹیچر نے خود کی سکوٹی پر چلتا پھرتا پستکالے بنا کر بچوں کو سکشہ دینے کا انوکھا ابھیان چلا رکھا ہے سکوٹی پر لائبریری کو دیکھ لوگ ٹیچر کے پریاس کی پرشنسہ کر رہے ہیں بیڑن میں وندنگر کے ہرائی شاسکی اچھتر مادمک ودیالے کی شکشی کا اوشا دوبے نے کورونا کال میں بچوں کی پڑھائی کے لیے خود کی سکوٹی میں چلتا پھرتا پستکالے بنا کر بچوں کو شکشت کرنے کا ایک انوکھا ابھیان شروع کیا ہے شکشی کا اوشا دوبے صبح آٹھ بجے سے بچوں کے بیچ پہنچ جاتی ہے چلتے پھرتے پستکالے کے مادیم سے بچوں کو جاگروک کرنا ان کی اب دن چریا میں شامل ہو گیا ہے اسکوٹی پر پستکالے میں انگریجی ہندی ویجیان سہیت کئی کہانی کتاؤں کی کتابیں ہوتی ہیں اوشا دوبے اپنے سکول میں پڑھنے والی ویدیارتیوں کے محلوں میں اور بچوں کے بیچ میں جاتی ہیں اور ان کا گیان وردن کرتی ہیں بچے ان کا بے سبری سے انتجار کرتے ہیں ہم لوگ کو بہت اچھا لگتا ہے جب میں ہم کتاب لے کے آتی ہیں اور ہم لوگ انتجار بھی کرتے ہیں کہ میں ہم جب آئیں گے تو ان سب پڑھیں گے اور یہ کتابیں پڑھنے میں اچھی لگتے ہیں چھوٹی چھوٹی کہانیاں بھی ہوتی ہیں کتابیں پڑھ کے ہم لوگ کو بہت مجھایا ہے ہمیں آپ ایک منٹ کا کھیل بھی کھیلتے ہیں کھیل ہم لوگ کھیلتے ہیں تو ہمیں بہت مجھا آتا ہے اس سے ہمیں سکشاں ملتی ہے مادم کا انتجار کرتے ہو آپ لوگ ہاں کیسے کتنے بچے آتے ہیں یہاں پر کہاں کہاں کی لوگ ہیں یہاں پر ہماری یہی محولے کے یہ بچے ہیں پاس کے ہی ہم میم ہمیں ہم لوگ انتجار کرتے ہیں کہ میم آئے اور کتاب لکھے آئے ہم وہ کتاب پڑھیں اور ہمیں مجھا آئے اور اس سے ہمیں سکشاں ملیں جیسے ہی اس کوٹی والی میم پہنچتی ہے بچوں کی کلاس شروع ہو جاتی ہے ایک کلاس میں تقریباً 20 سے 25 بچے شکشاں لے رہے ہیں محولے محولے میں پستکالے والی دیدی کے آنے سے جہاں بچے خوش ہوتے ہیں وہیں ان کے ابھیواب بھی پرسند اور سنتوز جاہر کر رہے ہیں کہ اس کورونا کال میں بچوں کی پڑھائی تو چل رہی ہے جس طرح اسکول میں ہوتا ہے ٹھیک ویسے ہی یہاں بھی ہومورز دیا جاتا ہے پڑھائی کرائی جاتی ہے تیس لیا جاتا ہے چلتے پھرتے پستکالے کی شکشی کا اوشہ دوبے کی عادت میں یہ سبب شمار ہو چکا ہے بچوں کو پستکالے کے مادیم سے جانکاری تو ملی رہی ہے ورطمان میں کورونا سے کیسے بچاؤ کیا جائے اس کی بھی جانکاری شکشی کا دوارہ بچوں کو دی جاری ہے راجی شکشی کے نبھوپال بارہ ابھی ہمارا گھر ہمارا ویدیالہ کارکرم 45 ہے جس میں 18 اگست سے 24 ستمبر تک خوب پڑھو عویان چلایا جارہا ہے جس کے تحت بچوں میں ریڈنگ حیویٹس بکسیت کرنے کے لیے ان کو پستکے پڑھنے کے لیے پریریت کرنا ہے اور بچے اس میں گھر میں ہی جو ان کے پارٹ پستکے ہیں اکھوار ہیں کہانی کی کتابے ہیں ان کو پڑھیں اور اپنی پڑھنے کی عادت کو بڑھائیں تو اسی کی تحت میرے مند میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں اپنی محلہ ککشاں میں کچھ کہانی کی پستکے ہیں دی لے جاؤں تو میرے بچے پڑھائی کی پرتی تھوڑا زیادہ اتسک ہوگے اور میں جب یہ پستکے لے کے جانے لگی اس طرح سے فریم میں تو ہمارے بچوں کو واسطہوں میں پڑھنے میں کافی آنند آنے لگا اور جہاں میں محلہ کلاس لیتی ہوں وہاں پہ بچوں کی سنکچہ بھی بڑھنے لگی یہ چلتا پستکال ہے جب وہاں پہ لے کے پہنچتے ہیں تو چھوٹے بچوں میں کافی جو ہے اتساہ دیکھنے کو ملتا ہے اور ان کے ماتا پیتا بھی کافی خوش ہے کیونکہ بچے جب یہ والی بکس پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں بولدین کی آج اپنے گھر میں سام کے سامنے میں آپ ایک سٹوری پڑھوگے یا آپ پاتے پستک کی قویتہ پڑھوگے تو وہ بچے اس دن اس کو پڑھ کے رکھتے ہیں Rabindranath Tagore University formerly known as ISECT University the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals join India's premier skill-based university Rabindranath Tagore University سنگیت کسو لہریوں سے سانسکرت ایک تانے بانے تک چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھے لو سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز سانسکر